موسیقی نے کہا تھانے میں یہ دیوان سے آگئے کلن کے پیسے چھوڑ دو سممان سے شکر مولا کا آدھا کر کے یہ کلن نے کہا ہو بھلا رشوت کا ورنہ مار دیتے جان سے آئیے تنزیہ اور مزاہیہ شاعری سنگم کا شہر الہباد اور الہباد کا اکنمائندہ فرمود الہبادی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازے یہی سے بات شروع کرتا ہوں کہ اکبر کا جانشین یہ فرمود آ گیا اکبر کا جانشین یہ فرمود آ گیا خواہ الہباد سے امرود آ گیا اگر چونکہ یہ مشاعرہ قومی ایک جہتی کا ہے تو چار میں سے سمات فرمان ارشاد کہ کسی انسان نے انسان کو مارا تو کیا مارا کسی انسان نے انسان کسی انسان نے انسان کو مارا تو کیا مارا اور فلا سنگ نے فلانے خان کو مارا تو کیا مارا اور کئی رامن ہمارے ملک میں ہیں آج بھی زندہ دشہرے پر بتے بے جان کو مارا تو کیا مارا کسی انسان نے انسان کو مارا تو کیا مارا فلان سنگ نے فلانے خان کو مارا تو کیا مارا اور کئی رامن ہمارے ملک میں ہیں آج بھی زندہ دشہرے پر بتے بے جان کو مارا تو کیا مارا میں چاہتا ہوں کہ میں حضل گو شاعر ہوں اور کئی حضلوں کے جو چندہ چندہ اشارہ سامنے پیج کروں دیکھئے میرا تعریف ہو جائے کہ مجھ میں خوئے خاندانی آتے آتے رہ گئی آہا یا اپنی زبان میں کہیں کہ لنٹھائی وہ خاندانی آتے آتے رہ گئی واہ یہی صحیح ہے یہی صحیح کہ لنٹھائی وہ خاندانی آتے آتے رہ گئی خان ہوں لیکن پتھانی آتے آتے رہ گئی واہ خان ہوں لیکن پتھانی آتے آتے رہ گئی اور کہہ دیا بیگم نے دروازے سے ہی نو انٹری کہہ دیا بیگم نے دروازے سے ہی نو انٹری نو انٹری خوبصورت نوکرانی آتے آتے رہ گئی واہ خوبصورت نوکرانی آتے آتے رہ گئی اور دیکھئے تنز اور مزار ہم لوگ سب سوچتے ہیں کہ تنزو مزا کا شاعر کمیڈین ہوتا ہے تنز کہاں گیا آج کے بچے تو بچپن میں جوان ہونے لگے یہ واتس ایپ اور فیس بک ایمو آج کے بچے تو بچپن میں جوان ہونے لگے ہائے رے ہم پر جوانی آتے آتے رہ گئی آج کے بچے تو بچپن میں جوان ہونے لگے ہائے رے ہم پر جوانی آتے آتے رہ گئی اور جن لوگوں کے مکان ریلوے لائن کے کنارے ہوں ان کے لئے ہدایت ہے کہ ریلوے لائن پر لوٹا لے کے مت بیچا کرو ریلوے لائن پر ریلوے لائن پر لوٹا لے کے مت بیچا کرو میرے اوپر رازدہ نہیں آتے آتے رہ گئے ریلوے لائن پر لوٹا لے کے مت بیچا کرو میرے اوپر رازدہ نہیں آتے آتے رہ گئے پھر دیکھئے دوسری حضر کو تین شئر سے دیکھئے ارشاد کہ ہو نہ جائے میرے گھر بار کی ایسی تیسی ہو نہ جائے میرے گھر بار کی ایسی تیسی اے چھمک چھلو تیرے پیار کی ایسی تیسی اب سمجھئے گا کر ہی ڈالیں گے یہ بیمار کی ایسی تیسی کر ہی ڈالیں گے یہ بیمار کی ایسی تیسی دھونگی بابا کے چمتکار کی ایسی تیسی دھونگی بابا کے چمتکار کی ایسی تیسی دیکھیں یہاں تمام غزل کے شاعر ہیں خوب رومانی اشار کہتے ہیں نا اور یہ استعمال کیا کرتے ہیں توتہ مہنا بل بل مورنی ہیرن اور میں نے کووے کا استعمال کیا اب کووے کی فطرت دیکھئے کہ اس کو ڈھیلا مارنا تو دور آپ صرف جھکیے ڈھیلا اٹھانے کیلئے اٹھ جاتا ہے کتنا چالا اب دیکھئے اس کی فطرت پر شیر دیکھئے کہ میں نے دھوکے سے جو کووے پہ اٹھا لی تھی گلیل میں نے دھوکے سے جو کووے پہ اٹھا لی تھی گلیل اڑ کے بولا وہ چڑی مار کی ایسی تیسی اڑ کے بولا وہ چڑی مار کی ایسی تیسی آئیے دوسری حضر کے چندر شاہ دو تین بس ہی دیکھئے جو اسمالیواز جی کا مصرہ ہے کہ پڑے چمٹا کبھی بیلن تو سر چکرہ ہی جاتا ہے پڑے چمٹا کبھی بیلن تو سر چکرہ ہی جاتا ہے کیا کہنا اوجو میں کشمکش میں آدمی گھبرہ ہی جاتا ہے اب بڑا مشکل ہے چوراہوں پہ اب انسان کا چلنا کیا کہنا بڑا مشکل ہے چوراہوں پہ اب انسان کا چلنا گدے سے بچ گیا تو سر چکرہ ہی جاتا ہے بڑا مشکل ہے چوراہوں پہ اب انسان کا چلنا گدے سے بچ گیا تو سر چکرہ ہی جاتا ہے کیا کہنا اور اناج اچھا گیا پردھان جی ہیڈ ماسٹر کے گھر اناج اچھا گیا پردھان جی ہیڈ ماسٹر کے گھر بسد افسوس مڈے میل میں کچرہ ہی جاتا ہے بسد افسوس مڈے میل میں کچرہ ہی جاتا ہے اور دیکھئے چار مصرے اور جھیل لیجئے اس کے بعد ایک چھوٹی سی حضرت سناکت میں جگھلے کہ جدھر بیوی کی مرضی ہے ادھر جاؤں تو بہتر ہے جدھر بیوی کی مرضی ہے ادھر جاؤں تو بہتر ہے ادھر جاؤں تو بہتر ہے اکڑ فون کر کے پٹ جاتا ہوں ڈر جاؤں تو بہتر ہے واہ اکڑ فون کر کے پٹ جاتا ہوں ڈر جاؤں تو بہتر ہے اور بجائے گرل فرنڈ کے ساتھ گلچھرے اڑانے کے نکل کر شام کو دفتر سے گھر جاؤں تو بہتر ہے اور کسی دن ہاتھ پاؤں توڑ ہی دیں گے میرے سالے کسی دن ہاتھ پاؤں توڑ ہی دیں گے میرے سالے بہت کی عشق بازی اب صدر جاؤں تو بہتر ہے کیا کہنا واہ 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 واہی ایک چھوٹی زیادہ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد بھی جگہ لیتا ہوں میری ایک معاشوقہ ہے افریقہ کے ملک گھانا کی اوہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں افریقہ کے ملک گھانا کی کیسی لڑکی ہوگی تو اس نے کہا کہ آپ تمام بہت سے اموانات پر غزلیں کہتے ہیں حضلیں کہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے میرے حسن کی تعریف نہیں کی تو میں نے کہا میری جان تم برا مان جاؤ گی جو حقیقت ہے میں وہیں لکھوں گا کہلے نہیں کوئی بات نہیں آپ لکھیں ضرور خیر صاحب میں نے اس پر ایک غزل کہی غزل کہی لیکن سنایا بیس قدم دور سے اپنی انفاظت کا خیال وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا میں نے ارز کیا کہ تم حد سے زیادہ کالی ہو تم حد سے زیادہ کالی ہو کوئل کی قسم کوئل کی قسم تم حد سے زیادہ کالی ہو کوئل کی قسم کوئل کی قسم اور گھانا سے پکڑ کر آئی ہو گھانا سے پکڑ کر آئی ہو آدم کی قسم ہوا کی قسم گھانا سے پکڑ کر آئی ہو آدم کی قسم ہوا کی قسم اور کمر تمہاری موٹی ہے کمر تمہاری موٹی ہے جامن کی قسم موہ کی قسم جامن کی قسم موہ کی قسم اور بال تمہارے گھنگرالے اور بال تمہارے گھنگرالے کھانچی کی قسم جھوہ کی قسم اور بال تمہارے گھنگرالے کھانچی کی قسم جھوہ کی قسم اور ہبڑی ہے تمہاری بتیسی ہبڑی ہے تمہاری بتیسی ملچے کی قسم بلچے کی قسم اور چال تمہاری مستانی اور چال تمہاری مستانی یہ لو کوئی اور پکڑا گیا کوئی اور پکڑا گیا یہ کوئی اور ایک پکڑا گیا جس کی نہیں نہیں وہ بیٹھ جاؤ ٹھیک سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی تمہاری ماشو کا نہیں میری ہے ہبڑی ہے تمہاری بتیسی بلچے کی قسم پھڑوا کی قسم اور چال تمہاری مستانی آئیے بھائی ادھر دھیان دیجئے دیکھیں زیادہ ہی مزا آ رہا ہے اور چال تمہاری مستانی ادھے کی قسم پھڑوا کی قسم اور چال تمہاری مستانی ادھے کی قسم پھڑوا کی قسم اور کپڑوں میں چیلر بال میں جو کپڑوں میں چیلر بال میں جو دھوبی کی قسم نوہ کی قسم کیا بات ہے کپڑوں میں چیلر بال میں جو لوبی کی قسم نوہ کی قسم اور کیا خوب تمہارے خراتے کیا خوب تمہارے خراتے پڑھئے کی قسم پڑھوا کی قسم ارے بھائی انہیں چیک کیجئے یہ ہسی رہے ہیں یا کوئی بیماری کے لکشن ہے یہ ابھی تک تو ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہس رہے ہیں لیکن اتنی دیر تک کوئی ایسے نہیں ہس سکتا ہے ہس رہے ہیں ہس رہے ہیں بہت مزا آرہا بھائی زیادہ ہی مزا آگیا ہسنے ہسنے لوٹ پوٹ ہو گئے شکریہ بھائی آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ بہت دعاوں سے آپ لوگوں کو نوازہ مجھے بہت بہت شکریہ مجھے یہ مشارہ یاد رہے گا ساری زندگی دیکھئے بھائی جی کیا خوب تمہارے خراتے کیا خوب تمہارے خراتے پڑھئے کی قسم پڑھوا کی قسم اور پھر بھی میں تمہارا عاشق ہوں پھر بھی میں تمہارا عاشق ہوں ہجڑے کی قسم پڑھوا کی قسم بھڑوا کی قسم پڑھوا کی قسم اور سونگے تو چھچوندر مر جائے سونگے تو چھچوندر مر جائے موزے کی قسم تلوہ کی قسم اور فرمود کوارا رہ جائے فرمود کوارا رہ جائے شادی نہ کرے رنوا کی قسم واہ 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 فرمود علیہ آبادی صاحب اپنی تنظیہ اور مذہیہ شاہدی سے نباز کے رخصت ہوئے حضرات اگرامی کہا یمراج نے ہجڑے سے کہا یمراج نے ہجڑے سے دنیا میں کیا کیا تھا دب آپ ان کا حساب دےو کہا یمراج نے ہجڑے سے دنیا میں کیا کیا تھا جواب آیا موئے کرنے کے لائے کچھ دیا کیا تھا واہ جواب آیا موئے کرنے کے لائے کچھ دیا کیا تھا اور ذرا سی بات پر کمبخت نے تھانے میں پٹوایا ذرا سی بات پر کمبخت نے تھانے میں پٹوایا فقط بوسا لیا تھا اس کا میں نے اور لیا کیا تھا فقط بوسا لیا تھا اس کا میں نے اور لیا کیا تھا کہ بنوائے ہیں لکمان سے ماجون وغیرہ لکمان سے بنوائے ہیں لکمان سے ماجون وغیرہ اب ہوں گے دھوا دار ہنی مون وغیرہ واہ واہ اشار کمال ہے واہ واہ بنوائے ہیں لکمان سے ماجون وغیرہ اب ہوں گے دھوا دار ہنی مون وغیرہ اور سردی کے مہینوں میں ہی شادی کا مزہ ہے بیکار ہیں اپریل مئی جون وغیرہ سردی کے مہینوں میں ہی شادی کا مزہ ہے بیکار ہیں اپریل مئی جون وغیرہ اور دیکھیں نوجوانوں کو ہدایت ہے کہ لہراتے ہوئے روڈ پہ دوڑاتے ہو بائک لہراتے ہوئے روڈ پہ دوڑاتے ہو بائک گر جاؤ گے پھٹ جائے گی پتلون وغیرہ یہ جاؤ گے پھٹ جائے گی پتلون وغیرہ دیکھیں پھر وہ ایک سنجدہ شیرانہ ہی چاہیے کیونکہ صرف تہ تہ لگانا نہیں کہ قانون کی دھجی بھی اڑانے میں ہے اول قانون کی دھجی بھی اڑانے میں ہے اول سنسد میں بناتے ہیں جو قانون وغیرہ جنرل بے فرمود الہبادی اپنی تنظیہ اور مذہیہ شاعری سے نواز کر واپس ہوئے میں انہیں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں